ہمارے یہاں لاہور کے ایک عالم گزرے ہیں دعود حضرت بی رحمت اللہ علیہ شیش محل روڈ پر ہمارے بڑے آدم تھے ان کا جب آخری وقت آیا یہ بڑے اللہ والے بھی تھے بڑے اللہ والے تھے ان کے بڑے عجیب عجیب قصے ہیں ایمان تعدہ ہو جائے گا دو باتیں ارز کرتا ہوں ان کے سامنے ایک دو آدمی آئے اور وہ ایمان آدم ابو علی فرحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہوں کچھ پتہ نہیں سی بیڑا گھر کیتا ہے امتہ فلان آدم گانا ہے ایج کیتا ہے ایج کیتا انہوں نے تو دیکھا یوں کہہ لگے یہ دونوں بندے مجھے قادیانی لگ رہے ہیں ان کے لئے نے جیسے ہمارے بھائی ہیں ہمارے پیچھے نماتے پڑتے ہیں کہہ لگے ان کا انجام دیکھنا انجام یہی ہو کہ وہ قادیانی ہو گا جب وہ قادیانی ہوئے تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیسے فرما دیا تھا کہ یہ دونوں قادیانی ہے فرمایا انہوں نے جن کی خیبت کی اور جن کے بارے میں دورا بھلا کا میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ودی ہے وہ اور رسول اللہ مبارک قرمات احمد حدیث قدسی احمد آدھاری ودیت وقت آدھنتو بالحرب جو میرے ودی کے ساتھ دسمانی رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انہوں سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں اور لڑائی میں ہر فریق دوسرے سے قیمتی چیز چھینتا ہے تو رب نے ان سے ایمان ضرور چھیلنا کیا بزر تھی اس بندے بارہ جب ان کا آخری وقت ہے ان کے دو بیٹے تھے عبدالغفار اور عبدالجپا دونوں بڑے دونوں بڑے علماء ہیں ان کو بلایا اور ان کو نصیحت فرمائی تو نصیحت فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ بیٹے یہ جو بابا جی ہے نا امام اپو حدیب اور عبدالعالے ان کا گوشت نہ کھانا ان کا بات سنے جارا سنے والی بات ان کا گوشت ہو کیونکہ ان کا گوشت بڑا زہریلہ ان کا گوشت ہو بڑا زہریلہ ہے اور ایسا زہریلہ ہے کہ فورد دور پر اثر نہیں کرتا لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کو پتا چلے گا تو بھر بات ختم ہو چکی ہو اور ان نے کہا پسیس سمجھ نہیں جائے اور ان نے کہا ان کو برا بھلا نہ کہہنا امت کے جو سلط ہیں جو بڑے ہیں ان کے بارے میں برا بھلا مچ کہو یعنی امام ابو حریف رحمت اللہ کو کیا پتا تھا امام مالک رحمت اللہ کو کیا پتا تھا امام مالک جانتی امام مالک کون تھی امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں پتا ہے عبداللہ بن المبارک بہت بڑے محدث امام بخاری کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی نے حضرت درس دے رہے امام مالک رحمت اللہ لے اور یوں دوزانوں ہو کر درس دیتے تھے درس دیرے اور تھوڑی دیر کے بعد یونہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے پھر حدیث سنا رہے سنا رہے سنا رہے برمایت سن رہے پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہہ رہے کہ درس خطب ہوا اس کے بعد مجھے بلایا کہ لگے بیٹے ذرے یہ چادر اٹھاؤ انہوں نے چادر اٹھائے تو نیچے بچھو تھا بچھو اور بچھو نے کتنے اب بچھو تو ایک ایسا وہ ہے کہ ایک تو اس کی نظر نہیں ہے عجیب و غریب چیزیں اس کو جب لگا کر نہیں میں تو جگہ پر پہنچ گیا تو اس کا کام ہی نہیں ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد جا کر رہا دنگ مار رہا ہر تھوڑی دیر کے بعد دنگ مار رہا تو کتنی جگہ سے اس کو ڈسا ہوا تھا حضرت کو تو کہتا ہے میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کی جو آپ کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا یہ اس کی وجہ سے تھا پہلے بتا رہے تھے پھر میں اس کبر والے سے آیا رہی تھی کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے یہ تھے لوگ ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اور انہوں نے بھی پتا سا انہوں نے پتا ہی کچھ نہیں سا سانوں پتا کیونکہ حضی بخاری باز لگی ہے حضی بزاروں اردوالی بخاری بھی لے لگی ہے ترمیزی بھی لے لگی ہے ابو دعوت بھی لے لگی ہے سانوں سارا کچھ بتا ہوں کچھ نہیں سبت سبیئے بھڑوں کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھنا ایسا تصور یہ انسان کو بڑی خیروں سے برکتوں سے بھلائیوں سے نیکیوں سے معروف کر دیتی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو ظاہری میں گوشت ہے یہ جواب کو پتا جنے گا تو پھر کیا ہے بس اب تو جا ہے فارغ ہو گیا ہے واللہ وہ وقت نہ لائے سب نے لوٹ کر کہا جانا وہاں رب فرماتے ہیں اسب کو بتا دوں گا کہ کس نے کیا کیا ہے کیا عمل تھا کیا نیت تھی کس بنیاد پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور سچ کا عمل بھی نصیف فرمار عقید بھی نصیف بسیاری بھی نصیف فرماتے ہیں